ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at tag tv tag tv اپٹیٹس یو about корونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe کینیڈا کے پانچ بڑے بینک فیس بک کے خلاف اشتہارات کے بائی کارٹ کی مہم میں شامل جولائی کے مہینے کے لیے تمام اشتہارات مہتل کر دیں گے کینیڈین تاریخ میں پہلی مرتبہ سوب آلبرٹا میں ایک مسلم خاتون لیفٹینن گورنر کا تقرر سرمالہ خانی نے انیس سو بہتر میں اپنے خاندان کے ساتھ یوگنڈا سے کینیڈا آ کر مستقل سکونت اختیار کی دائش کے دہشت گرد ہونے کا شبہ شام کے کیمپوں میں قید کینیڈین شہریوں کو ملک واپس نہیں لیا گیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاع کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چار ہزار دو سو اکتر ہو گئی انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو شہر اور جی ٹی اے کی جانب سے ہیٹ وارننگ جاری شہری حکومت کی جانب سے کولنگ سینٹرز کھول دیئے گئے مانٹریال میں پولیس تشدد اور نسل پرستی کے خلاف مارچ سیکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ آٹھ لاکھ تیس ہزار ایک سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ انیس ہزار پانچ سو اکتر ہو گئیں کینیڈا کے پانچوں سب سے بڑے بینک ان خطشات پر فیس بک کے بین الاقوامی بائیکارٹ میں شامل ہو رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم نسل پرستی تشدد اور غلط معلومات کو فروغ دینے میں ملوث ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے پانچ بڑے بینک فیس بک کے خلاف اشتہارات کے بائیکارٹ کی مہم میں شامل ہو گئے ہیں کینیڈا کے پانچوں سب سے بڑے بینک ان خطشات پر فیس بک کے بین الاقوامی بائیکارٹ میں شامل ہو رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم نسل پرستی تشدد اور غلط معلومات کو فروغ دینے میں ملوث ہے اسکوٹیا بینک ربی سی، سی آئی بی سی، بی ایم او اور تی ڈی نے اس مہمے سائٹ پر اشتہارات کی خریداری روکنے کا وعدہ کیا ہے اور اس نے اس ٹاپ ہیڈ فور پروفٹ مہم پر دستخط کرنے کے لیے لولو لیمن ایتھلیٹکا اور ایم ای سی جیسے برینڈز کے ساتھ شامل ہو گئے مہم میں حصہ لینے والے برینڈز پلیٹ فارم پر جولائے کے مہینے کے لیے تمام اشتہارات موت تل کر دیں گے این اے اے سی پی اور اینٹی ڈی فیمیشن لیگ جیسی تنظیموں کے زیر احتمام اس اقدام کی شروعات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پائے جانے والے تاثب پر مبنی مواد کی موجودگی کے بعد ہوئی واضح ہے کہ فیس بک سے نفرت انگیز مواد کے معاملے پر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد فیس بک کے اشتہارات کا بائیکارٹ کرنے والی کمپنیز کی تعداد چار سو ہو گئی جن میں دنیا کی بڑی کمپنیز بھی شامل ہیں امریکہ میں سیاہ فارم شہری جارج فلائٹ کی پولس تحویل میں ہلاکت کے بعد شہری حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں نے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ فیس بک پر نفرت انگیز مواد کی تشہیر رکنے کے لیے سوشن میڈیا کمپنی پر سور دیں مائی میں جارج فلائٹ کی ہلاکت کے بعد سے امریکہ میں شہری حقوق کی تنظیمیں ملٹی نیشنل کمپنیز اور فیس بک پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ منافع کے لیے نفرت انگیز مواد کی تشہیر رکے کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے صوبے البرٹا میں پہلی بار ایک مسلمان اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون سلمہ لاکھانی کو صوبے کی لیفٹنن گورنر مقرر کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے صوبے البرٹا میں پہلی بار ایک مسلمان اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون سلمہ لاکھانی کو صوبے کی لیفٹنن گورنر مقرر کیا ہے سلمہ لاکھانی گزشتہ چالیس سال سے البرٹا کے دارالحکومت ایڈمنٹن میں مقیم ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی، تعلیم، امیگریشن، کمیونٹی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے گزاری ہے جبکہ ان کے شوہر پیشی کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں سلمہ لاکھانی نے انیس سو بہتر میں اپنے خاندان کے ساتھ یوگنڈا سے کینیڈا آ کر مستقل سکونت اختیار کی انہوں نے البرٹا سینٹینیل میڈل، کوئن الیزبیت دوئیم ڈائمنڈ جوبلی میڈل اور یونیورسٹی آف پانچسٹر سے کلینیکل بائیلوجی میں انرس کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے واضح ہے کہ لیفٹینن گورنر ملکہ برطانیہ کے نمائندے کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ پوزیشن اٹھارہ سو سرسٹ کے نورت امریکہ ایکٹ کے تحت یکم ستمبر انیس سو پانچ کو قائم کی گئی تھی اور لیفٹینن گورنر کا تقرر کینیڈا کا گورنر جنرل وزیراعظم کے کہنے پر کرتا ہے لیفٹینن گورنر کے پاس زیادہ انتظامی اختیارات تو نہیں ہوتے لیکن آئینی طور پر ان کو کچھ کردار ادا کرنا ہوتا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو اکانوے تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چار ہزار دو سو اکتر ہو گئی ہے مرک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو اکانوے تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد پچپن ہزار چار سو اٹھاون ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو تین تک پہنچ چکی ہے اونٹیریو میں کرونا وائرس سے پینٹس ہزار ارسٹھ افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار چھ سو بہتر ہے ٹرانٹو سٹی کانسل نے امارتوں میں قائم عوامی مقامات پر ماس پہننے کو لازمی قرار دینے کی قرار دات منظور کر لی سٹی کانسل کی ورچول اجلاس میں کانسلرز نے متفقہ طور پر قرار دات منظور کی ٹرانٹو کے محکمہ سہت کے عالی حکام نے تجویز دی تھی کہ سٹی کانسل امارتوں میں قائم عوامی مقامات پر ماس پہننے کو لازمی قرار دینے کی قرار دات منظور کی جائے البرٹا میں آٹھ ہزار ایک سو آٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک سو چون افراد کرونا وائرس کے بائس ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اونتیس سو سولہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاکتوں کی تعداد ایک سو چوہتر ہے شام میں کیمپوں میں کہت کینیڈین شہریوں میں آٹھ پر الزام ہے کہ وہ دائش کے جنگ جو ہیں کینیڈین حکام کا کہنا تھا کہ کیمپوں میں محسور بچوں سے متعلق کافی تشویش ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انسانی حقوق کی تنظیم یومن رائٹس واج کا کہنا ہے کہ شام کے کیمپوں میں محسور کینیڈا کے درجنوں شہریوں کو جنہیں دائش کے دہشتگرد ہونے کے شبے میں پکڑا گیا ابھی تک کینیڈا نے واپس نہیں بلایا یومن رائٹس واج کی جانب سے شام کی قید کینیڈین باشندوں کی واپسی پر سوال اٹھائے گئے ہیں جاری ہونے والی نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی حکومت اپنے شہریوں کی واپسی کے سلسلے میں لی تو لال سے کام لے رہی ہے رپورٹ کے مطابق سنتالس کے قریب کینیڈین شہری شمالی شام کے کیمپوں میں قید ہیں کرونا وائرس کی عالمگیر وبا شروع ہونے کے بعد سے کینیڈا نے تقریباً سو ممالک سے اپنے چالیس ہزار شہریوں کو واپس بلایا ہے ان میں سے انتیس شام سے بلائے گئے مگر شام کے کیمپوں میں مقید اپنے شہریوں کو کینیڈا واپس لانے میں ناکام رہا ہے کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ شام میں کینیڈا کے شہری کیمپوں میں ہیں انہیں وہاں کے کیمپوں میں محصول بچوں سے متعلق کافی تشویش ہے کینیڈا کے قانسل خانے کے حکام شامی کرد حکام کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں اور وہ کینیڈا کے ان شہریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں جو ان کی حراست میں ہیں ہم صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں کیمپوں میں قید کینیڈین شہریوں میں آج پر الزام ہے کہ وہ دائش کے جنگجو ہیں موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جی ٹی اے میں گرمی کی لہر آئندہ ہفتے کے آغاز تک جاری رہ سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹرونٹو شہر اور جی ٹی اے کے لیے ہیٹ وارننگ جاری کی گئی ہے موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گرمی کی لہر آئندہ ہفتے کے آغاز تک جاری رہ سکتی ہے اس دوران دن کے اوقات میں کم سے کم درجہ حرارت تیس جبکہ رات کے اوقات میں بیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا موسمی ایجنسی نے بتایا کہ اس وارننگ میں گولڈن ہرسوہ کے بیشتر حصے شامل ہیں جن میں ہالٹن، پیل، یار، ڈرہم، نیاگرہ اور شہر ہیملٹن شامل ہیں گرم موسم کے پیشے نظر ٹرانٹو کی شہری حکومت کی جانب سے پندرہ کولنگ سینٹرز کھول دیے گئے ہیں تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں آنے والوں کی سکریننگ کی جائے گی اگر کسی کو آئیسولیٹ کیا گیا تو کولنگ سینٹر کے مرکزی حصے کے بجائے الگ جگہ فراہم کی جائے گی مانٹریال میں ہونے والے مظاہرے کائن قائد بلیک روز الائنس کی جانب سے کیا گیا منتظمین کا کہنا تھا کہ ہم سیاہ فام افراد کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال میں پولیس تشدد اور نسل پرستی کے خلاف مارچ میں سیکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی پولیس کے شعبے میں تبدیلی کے سلسلے میں جاری مظاہروں میں سے ایک مظاہرہ تھا مظاہرے کائن قائد بلیک روز الائنس کی جانب سے کیا گیا منتظمین کا کہنا تھا کہ ہم سیاہ فام افراد کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں بلیک روز اتحاد زیادہ تر یونیورسٹری اور کالیج کے کارکنوں پر مشتمل ہے مانٹریال پولیس کی بدنامی اور پولیس تشدد اور بد انتظامی کے لیے قانونی احتساب کے لیے زور دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ نئی نسل ایک حقیقی تبدیلی کی فراہمی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے شہر میں نسل پرستی اور پولیسنگ کے بارے میں گفتگو ناکام ہو چکی ہے کیونکہ سیاستدان اور پولیس رہنما دفاع کر رہے ہیں دنیا بھر میں ایک ہی دن میں کرونا کیسز کا نیا ریکارڈ اس وقت قائم ہو گیا جب ایک لاکھ چھینوے ہزار نو سو ایک نئی کرونا مریض سامنے آ گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وابا نے مسلسل اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اسے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں ایک ہی دن میں کرونا کیسز کا نیا ریکارڈ اس وقت قائم ہو گیا جب ایک لاکھ چھینوے ہزار نو سو ایک نئی کرونا مریض سامنے آ گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں امریکہ میں اکاون ہزار اور برازیل میں چوالیس ہزار سے زائد نئی مریض سامنے آئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ آٹھ لاکھ تیس ہزار ایک سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ انیس ہزار پانچ سو اکتر ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں بیالیس لاکھ ایک سٹھ ہزار پانچ سو پیٹالیس مریض اسپطالوں قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے ستاون ہزار نو سو ارسٹھ کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ساٹھ لاکھ باون ہزار چودہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد چودہ لاکھ تیرہ پن ہزار تین سو اونہ تر تک جا پہنچی ہے جبکہ یہ وائرس ساٹھ ہزار ساتھ سو سترہ زندگیاں نگل چکا ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں چوتھے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے سترہ ہزار آٹھ سو ساٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھے لاکھ چھے ہزار نو سو ساتھ ہو گئی ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد گیارہ ہزار ایک سو چھے ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز دو لاکھ بتیس ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کول اموات ایک ہزار چھے سو اٹھانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چورانوے ہزار دو سو پچھے تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کی لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی ڈیلی کنیدین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی subscribe تیک ٹی وی youtube channel and press the notification button